ڈاکٹر سٹائز اب ہم واپس اریسٹو جائم کیپسیول کے اوپر آتے ہیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیجیسٹی پرابلمز کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا استعمال کرا جاتا ہے اریسٹو جائم نام سے ہی پتا چل رہا ہے اریسٹو فارما کی اور سے آتی ہے یہ ایک ڈائیٹری سپلیمنٹ ہوتا ہے جس کو ڈیجیسٹیو انجائم سپلیمنٹ بھی بولا جاتا ہے اگر ہم اس کے بیچ میں انگریڈینٹ کی بات کریں کیا اس کی کامپوزیشن ہے اس کے بارے میں بات کریں تو دو مین انگریڈینٹ ہے اس میں نمبر ون ڈائسٹیز جو کہ 50 ایم جی اس میں اویلیبل ہوتا ہے اور نمبر سیکنڈ پیپسین جو کہ 10 ایم جی اویلیبل ہوتا ہے اور یہی دونوں ملکے ڈیجیسٹی پرابلمز کو ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں جو کہ ہم یوز اس کے بارے میں یوز اس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ پیکنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آؤٹر پیکنگ آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد انر پیکنگ ہے اور لاسٹ میں آپ کیپسیول دیکھ سکتے ہیں اس کا کیپسیول کیسا ہوتا ہے اور یہ ایک ویجیٹیرین ہے ویجیٹیرین کیپسیول ہے اور سیکنڈ یہ نون پرسکرپشن ہے مطلب اس کو ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بنا بھی آپ مارکٹ سے بائے کر سکتے ہو اب اگر ہم اس کے میجر پارٹ کے بارے میں بات کریں یوز اس کے بارے میں بات کریں تو اس کا میجر یوز ہے جیسا میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا کہ یہ ڈیجیسٹیو سسٹم کو ہیلڈی رکھتی ہے ڈیجیسٹیو سسٹم کی جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں یہ کام ہوتی ہے ڈیٹیل میں اگر ہم بات کریں تو جب بھی اس کو کنزیوم کرا جاتا ہے سٹمک میں جتنے بھی انفیکشنز ہوتے ہیں ان سے باڈی کو لڑنے کی شمتہ کو بڑھاتی ہے مطلب سٹمک میں انفیکشنز کو ویڈ کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ اگر سٹمک میں ایسیڈیٹی ہو رہی ہے بلوٹنگ ہو رہی ہے برپنگ کی پرابلم آ رہی ہے گینس کی پرابلم آ رہی ہے اس کو بھی یہ کم کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ فوڈ کے بریکڈاؤن میں ہیلپ کرتی ہے اور جو نیوٹریشن کی ابزاپشن ہے اس کو بڑھاتی ہے جو انڈیجیسٹیو فوڈ ہوتا ہے اس میں جو پروٹین ہوتا ہے اس کی absorption کو بڑھاتی ہے اس کی absorption پروٹین کی absorption میں indigested food میں جو پروٹین ہوتا ہے اس کی absorption میں یہ help کرتی ہے اس کے علاوہ loss of appetite کی اگر کسی کو problem ہوتی ہے اس میں اس کا استعمال کرا جاتا ہے یہ appetite کو increase کرتی ہے and metabolic activity جو ہوتی ہے ان کو maintain کر کے لگتی ہے ان کو healthy کر کے لگتی ہے overall اگر میں آپ کو simple language میں بتاؤں تو جو digestive disorders ہوتے ہیں جیسے indigestion کی problem ہوگئی جو کھانا ہے وہ اچھے سے punch نہیں رہا اس کے علاوہ جو gastric problem جیسے acidity, burping, bloating کی problem گینس کی problem ہوگی اس میں استعمال کرا جاتا ہے and loss of appetite میں بھی اس کا استعمال کرا جاتا ہے یہ سارے کے سارے اس کے major uses ہیں اگر ہم اس کی dose کے بارے میں بات کریں سب سے پہلے جیسا میں نے آپ کو بتایا گی یہ prescription کے بینا بھی market میں مل جاتی ہے لیکن آپ کو doctor سے ضرور consult کرنا چاہیے جو آپ کو indigestion کی problem ہو رہی ہے جا پھر acidity کی problem ہو رہی ہے اس کے reason کے بارے میں جرور doctor سے پتا کرنا چاہیے کی reason کیا ہے indigestion کا جا پھر digestive problem جو آپ کو رہی ہے اس کا reason کیا ہے اس لئے doctor سے consult کرنا جرور ہی ہوتا ہے اگر آپ کوئی بھی medicine کا استعمال کر رہے ہو اس کے بعد میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ اس کو کبھی بھی empty stomach استعمال نہیں کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ آپ نے جرور کھایا ہو اس کے بعد اس کا استعمال کرنا چاہیے dose کی بات کریں تو ایک capsule صوبے and ایک capsule شام کو کھانا کھانے کے بعد آپ consume کر سکتے ہو next چیز آپ کو بتانا جاتا ہوں breast feeding and pregnant lady ہے ان میں بھی یہ doctor کئی بار prescribe کر دیتے ہیں ان میں بھی یہ safe ہے لیکن اگر کوئی بھی pregnant female ہے breast feeding female ہے تو اپنے doctor سے جرور consult کرنے وہ آپ کو dose adjustment کر کے جرور دے گا اگر ہم اس کے side facts کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک digestive enzyme supplement ہے major اس کے کوئی بھی side effect نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس particular ingredient سے کسی کو allergy ہو جائے جا پھر کسی بھی طرح کی stomach problem آ سکتی ہے تو اپنے doctor سے consult کرنے اگر ایسی ہے آپ کو کوئی بھی problem دیکھے تو اس کو consume کرنا بند کر دیجئے اگر ہم بات کریں اس کے price کے بارے میں تو 79 روپیز اس کا اس time پہ ایم ار پی ہے 15 capsules کا and market میں آپ کو discount ڈال کے اور بھی کم مل سکتا ہے اس کے علاوہ aristo gyme capsule کے علاوہ اگر ہم اور brand کی بات کریں تو آپ کو market میں uni enzyme tablet مل جائے گی tablet کی form میں بھی مل جائے گا اس میں آپ کو destase مل جائے گا 100 mg papain مل جائے گا 60 mg and activated charcoal 75 mg مل جائے گا and price اس کا بھی اس کے آس پاس ہی ہے یہ بھی آپ market میں اس کی جگہ پہ جو بھی ملے وہ بھی بائے کر سکتے ہو یہ تھی پوری کی پوری ویڈیو aristo gyme capsule کو لے کے i hope کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی thank you so much ڈاکٹر سٹائز کو subscribe کیجئے bell icon پہ click کیجئے ایسی ہی medical and pharma related ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی